اسلام علیکم دوستوں میں تمام ہندوستانیوں کو اس ویڈیو کے اندر پیغام دینا چاہتا ہوں میں ایک درخواستہ اور ریکویشٹ کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں سب سے پہلی چیز میں تو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے تین اپشن ہیں اگر کہیں غلط ہو رہا ہو کہیں ظلم ہو رہا ہو تو سب سے پہلے یہ کام کرو کہ اس کو روکو وہ ظلم یا غلط کام ہونے نہ دو اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو بولو اس کے خلاف بول کر کے روکو یا لکھو یا جو بن پڑے وہ کرو اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو تو دل کے اندر کم سے کم برا سمجھو اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو تو تم مسلمان نہیں ہو یاد رکھو اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حالات سے واقف ہونا چاہیے ہمیں حالات سے واقف رہنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے اردگید ہمارے اس پاس کیونکہ جو قوم حالات سے واقف نہیں رہتی وہ مٹ جاتی ہے زلط اور رسوائے کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھوکو مرتی ہے اس کو مارا جاتا ہے اس کو پیٹا جاتا ہے ظلم کے پہاڑ اس پر توڑے جاتے ہیں اس کی نسل مٹ جاتی ہے جی ہاں ایسا ہی تو ہوا جو ہندوستان جو غلام ہوا اور ان پر کتنا ظلم کیا گیا سرکڑو علماء کو فاسق کے فندوں کو چومنا پڑا کھال اور چمنیاں تک ادھیر دے گئی تھی اور کتنا ظلم انگریزوں نے کیا اس کا تصور کر کے کلی جگ کانپ جاتا ہے یہ کیوں ہوا یہ حالت کیوں ہوا تھے مسلمانوں کی حکومت اس وقت تھی شاہ عالم شاہ عالم بادشاہ تھا حکومت حاکم تھا اس وقت دیکھیں اللہ سے وہ بلکل نواقف نابلد بے خبر تھا وہاں دلی کا حاکم تھا لیکن انگریز کچھ ہی دور پر دلی کے قبضہ کرتے جا رہے ہیں تسلط جمعتے جا رہے ہیں لیکن اسے کچھ خبر نہیں ہے مست ہے مگن ہے حالات سے باخبر ہونے کی بنیاد پر دیرے دیرے پورے ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور سب کو غلام بنا لیا تھا اور یہی آج عجیب حالات ہوتی جا رہی ہے ہماری ہندوستان کی اگر حالات سے واقف نہ رہے اور ہم نے حالات کا ہم نے مقابلہ نہیں کیا اور ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے تو یادر کیے کہ جو غلامی میں جو ہماری حالت تھی اس سے بتر ہماری حالت ہونے والی ہے جو روہنگیا میں حالت ہے اس سے بتر حالت ہونے والی ہے اس لئے سب کو چاہئے کہ حالات سے باخبر رہو اور جہاں بھی کوئی تحریک چل رہا ہو انصاف کا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا اس کے خلاف لڑو آواز میں آواز ملاؤ سپورٹ کرو آج کیا ہو رہا ہے دیکھیں ابھی آصفہ کے معاملے میں جمعہ کشمیر کے اندر جو معاملہ پیش آیا ہے جو خطاکار ہیں قصوروار ہیں ان کے سپورٹ میں لوگ آ رہے ہیں جبکہ وہ لیگل ہے دھارمی کے طبع سے بھی اور کنسٹیوشن آف انڈیا کے طبع سے بھی لیکن اس کے سپورٹ میں آیا جا رہا ہے اس کے بچاؤ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ایسا کہاں جا رہا ہمارا ہندوستان ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا نربھائیہ کا جب واقع پیش آیا تھا اس کے ساتھ جب درندوں نے اس کی عزت عبرو کو لوٹا تھا تو پورا ہندوستان اٹھ کھڑا ہوا تھا انصاف کے لیے جیسٹس فور نربھائیہ لیکن آپ دیکھیں کیا ہو رہا آٹھ سال کی بچی آصفہ کیا ہو رہا اس کے ساتھ لوگ مجرم جو ہیں جو ظالم ہیں جو جو خطاکار گناہ گار اس کے سپورٹ میں آ رہے ہیں لوگ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کو بچ بچانے کوشش کی جا رہی ہے اور دھرم سے جوڑا جا رہا ہے سیاست اس پر کی جا رہی ہے ہر سال کی بچی کے ساتھ اس پر ظلم ہوا ہو اس کے ساتھ غلط کام ہوا ہو اور تین تین دن تک بہوش کر کر کے اور مندیروں میں بھی لے جا کر کے کیا پورا ہندوستان کو آواز نہیں اٹھانا چاہیے کیا ایسے پر خاموش رہنا چاہیے ایک کہاں جانا مر ہندوستان ہے گنگا اور جمنی تہذیب کا کیا حشر ہو رہا ہے کیا یہ خواب دیکھا تھا ہمارے آبا ازداد نے جو ایک ساتھ ہندو مسلم مل کر کے لڑے تھے کیا یہ خواب دیکھا تھا کیا ایسا ہوگا بٹوارہ کیا جائے گا پھر پھر ایسے دل میں نفرت پیدا کر دی جائے گی ہندوستان کی تاریخ میں کچھ چیزیں پہلی بار پیش آئی ہیں جیسا کی یہ حالہ سے واقف رہنا چاہیے جیسا کی چارچر جزز کا اور بھی سینئر جزز کا چارچر جزز کا جو پریس کانفرنس کر کے چیف جسٹس جز پر پورے ملک کا امن و انصاف کا دار و مدار ہوتا اس کے ان کے خلاف پریس کانفرنس کرنا اور پی ایم کا دیوالی ہولی دیوالی عید اور شمسان قبرستان کی بات کرنا ایسی کچھ چیزیں جو ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے بہرحال دوستو تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے اور حالہ سے باخبر رہیے ورنہ پھر ہماری نسل ہمیں گالی دے گی اور ہم اس لائق نہیں رہ جائیں گے کی سر اٹھا کر کے ہم زندگی گزاریں جی ہاں سر اٹھا کریں گے